بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم حضرت عدریس علیہ السلام اور موت کے فرشتے کا ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کو بتائیں گے یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپیس لی آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر اب تک ہمارا چینل اسلامی کہانی سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا سیدنا عدریس علیہ السلام میں ایک دن اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت آدمی کی صورت میں مہمانی کے طور پر رات کو حضرت عدریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے حضرت عدریس علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھنے والے انسان تھے جب شام ہوتی افطار کے وقت آپ کا کھانا جنت سے آتا جس قدر چاہتے کھالے تھے باقی کھانا پھر جنت میں چلا جاتا اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت عدریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا حضرت عدریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر بہت متاثر ہوئے کہ یہ کون شخص ہے اگلی دن حضرت عدریس علیہ السلام نے ان سے کہا اے مسافر تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت جنگل میں جا کر دیکھ تب دوروں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکل پڑے چلتے چلتے گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے موت کے فرشتے نے کہا کہ چلو چند گوشے گیہوں کے لے کر دونوں کھاتے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا عجیب بات ہے رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا اب حرام کھانا چاہتا ہے یہ وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے باغ میں پہنچے اور وہاں بھی انگور کو دیکھ کر حضرت عزرائل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ فرمایا حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر کی ملکیت میں تصرف حرام ہے پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت عزرائل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا حضرت عدریس علیہ السلام نے کہا کہ بے گھانے کی بگری کو زبا کر کے کھانا منع ہے اس طرح تین روز تک دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے جب حضرت عدریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص انسان نہیں معلوم ہوتا یہ کون شخص ہے اور فرمایا کہ خدا کے واجتے ظاہر تو کر کہ تُو کون ہے مصافر نے کہا کہ میں عزرائل علیہ السلام ہوں حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ سب مخلوقات کی جان تم ہی نکالتے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں عدریس علیہ السلام نے فرمایا تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو انہوں نے کہا نہیں میں تو تمہارے ساتھ خوشتبی کرنے آیا ہوں حضرت عدریس علیہ السلام نے کہا کہ تین دن سے تُو میرے ساتھ ہے کیا اس وقت بھی تُو نے کسی کی جان قبض کی ہے وہ بولے تمام روحوں کو قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہو یعنی جس کی موت کا حکم ملتا ہے اللہ پاک کی حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں اور بولا اے حضرت عدریس علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں گا آپ مجھ کو روح قبض کرنے کی کرواہت سکھا دیں تاکہ مجھے زیادہ خوف ہو اور عبرت ہو میں اپنے خالق کی اور بھی زیادہ عبادت کروں ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کی خوشی کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا تب حضرت عدریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کی اور پھر جان قبض کرنے کا حکم ملنے پر جان قبض کر لی گئی پھر موت کے فرشتے نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا حضرت عدریس علیہ السلام نے ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا اور دونوں نے آپس میں رشتہ داری قائم کر لی پھر موت کے فرشتے نے ان سے پوچھا اے عدریس علیہ السلام جان نکلنے کی تلخی کیسی تھی وہ بولے جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک ادھیڑی جاتی ہے موت کے فرشتے نے کہا کہ اے بھائی قسم ہے رب العالمین کی جیسے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا اور جتنی آسانی میں نے آپ کے ساتھ کی ایسا میں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کو دیکھ کر مجھے خوفِ الٰہی زیادہ ہو اور میں زیادہ عبادت اور بندگی کروں تب موت کے فرشتے نے اللہ کی حکم سے ان کو دوزخ کے ساتھ طبق دکھائے پھر حضرت عدریس علیہ السلام بولے اے بھائی مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ سے زیادہ کروں موت کے فرشتے حضرت عزرائل علیہ السلام ان کو جنت کے دروازے پر لے گئے پھر انہوں نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے پھر کہنے لگے اے بھائی میں جان کے تلخص رہ چکا ہوں پھر دوزخ بھی دیکھی اور میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ جام پیلو تب انہوں نے کہا ہاں اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو شاید پیاس کی وجہ سے حضرت عدریس علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی جوتیاں درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے کیونکہ باہر آنے کا وعدہ کیا تھا اور نالین کو بھی درخت کے نیچے چھوڑ آئے تھے کچھ دیر بعد موت کے فرشتے نے ان کو آواز دی اے بھائی دیری مت کرو تو جواب میں حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا اے مہربان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اب تو میں نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے اور میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں اور یہ بھی اللہ سو جل فرماتا ہے کہ ان کو وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا یعنی جو جنت میں گیا واپس نہ نکالا جائے گا اے بھائی اب میں ہرگز نہیں آؤں گا بارگاہ الہی سے آواز آئی اے ازرائیل علیہ السلام تو حضرت عدریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا حضرت عدریس علیہ السلام موت کا مزہ چکر اور دوزخ کو بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے تھے تب حضرت ازرائیل علیہ السلام بولے ہر نبی پر جنت حرام ہے جب تک کہ جنت میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل نہ ہو پھر آواز آئی ازرائیل علیہ السلام میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا لیکن پہلے بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے ان کے بعد ان کی امت داخل ہوگی حضرت عدریس علیہ السلام تو بہشت میں چلے گئے اور ان کے سب فرزیند ان کے جدائی میں گریہ اور زاری کرنے لگے ان کی یاد میں آنسو بہاتے اور بہت روحتے ایک دن عبلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم رویا مت کرو میں تمہارے باپ کسی ایک صورت بنا دیتا ہوں تم اس کو دن رات دیکھنا اور پونجنا اس سے تمہارا سب درد اور دکھ ختم ہو جائے گا اور تب تم سب خوش رہو گے اب عبلیس لئی نیک ایسی صورت بنائی کہ حضرت عدریس علیہ السلام کے شکل اور اس مورتی میں کوئی فرق نہ تھا اور وہ لوگ اس صورت کو پوچھا کرتے تھے یہاں تک کہ دیرے دیرے بت پوجھنے کا رواج پورے دنیا میں پھیل گیا پوراپ سے لے کر پچھم تک یہ رواج جاری رہا کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا نہ کسی کے پاس علم تھا اور نہ ہی اچھا عمل بعد میں خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائیں اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انبیاء کرام علیہ السلام کے بتائے گے راستوں پر چلنے کی توفیق دے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ